بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میرے شوہر بہت سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے میں جب بھی انہیں دیکھتی وہ کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتے میں خود ہسنے کھیلے والی لڑکی تھی مجھے اپنے شوہر کی سنجیدہ مزاجی اچھی نہیں لگتی تھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا ایسے میں میاں بیوی میں محبت بھی نہ ہو تو شادی میں دل نہیں لگتا میری شوہر کے انوکھے کام تھے وہ رات ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے اور صبح سے پہلے گھر آتے ان پر شک بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کردار کے مالک تھے کہ کوئی بھی عورت حسرت کرے گی کہ میرا شوہر اتنا با کردار ہو گاؤں میں ان کے کردار کے حوالے سے کئی مثالیں موجود تھیں کہ فلان لڑکی نے ان پر دورے ڈالنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا اسی وجہ سے شوہر پر بھروسہ تھا میں خاموش رہتی ایک دن وہ صبح صبح گھر آئے تو بہت خوش تھے ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا میں بھی کھل اٹھی پہلی بار انہوں نے مجھ سے ہست کی لیکن ہسے بھی تو کب مجھے رولانے والی خبر سنانے کے لیے بولے کہ میرا امریکہ میں ویزا لگ گیا ہے میں پڑھنے کے لیے وہاں جاؤں گا اور تمہارے لیے ایاشی کا سامان پیدا کروں گا ان کی یہ بات سن کر میں بھچ سی گئی میں جانتی ہوں جو میرے لیے پیاشی کا سامان پیدا کریں گے آپ مجھے چھوڑ کر مجھ جائیں میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی میری آنکھیں نم ہو گئیں ایک عورت اپنے شوہر کو خود سے دور جاتا بھلا کب دیکھ سکتی ہے مگر انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی میں دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جائیں شاید ان کو مجھ پر رحم آ جائے میں نے بہت طریقے آزمائے مگر میرا شوہر پتھر کی مورت بنا رہا عجیب بے حس انسان تھا جسے اپنے بیوی کے جذبات کی کوئی قدر نہیں تھی میرا دل بھی اب خاموش ہو گیا تھا میں اس کی کیا منت کرتی چھپ کر کے ان کا سامان پیک کرنے لگ گئی انہیں ایک ہفتے کے بعد جانا تھا اب میں ناراض رہ کر بھی کیا کرتی ان کی جتنی خدمت سکتی تھی میں نے کرنا چاہی وہ بھی خوش تھے اسی لیے میری ہر بات پر میری حوصلہ مگر میں پریشان تھی بلاخر جمعے کے دن وہ وہاں سے رخصت ہو گئے اور میرا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگا میں سسرالیوں کے ساتھ اپنے دن رات گزارنے لگی یہ آج سے بیس پچس سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے ملک کی دنیا بھر میں عزت ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے میرے شوہر کو بہت اچھے پیسوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا تھا وہ امریکہ چلے گئے میرا تو دل کہیں نہ لگتا میں ہر وقت ان کی یاد میں پگھلتی رہتی ان کو گئے ہوئے دو ہفتے کے بعد کی بات ہے ہمارے گھر میں میری پھپو کا بیٹا آیا یہ وہ لڑکا تھا جو شادی سے پہلے میرا مجنو بنا کرتا تھا وہ آج بھی مجھے دیکھنے کے لیے تڑپتا ترستا اور کبھی کبھار میرے سسرال چلا آتا میں اس سے جتنا ممکن ہوتا چھپنے کی کوشش کرتی مگر وہ کہیں نہ کہیں مجھے دیکھ ہی لیتا مجھ سے باتیں کرتا اور پھر آنکھوں میں حسرت لیے واپس چلا جاتا آج بھی مزمل آیا تھا میں نے اس کی آواز سنی تو میں خود ہی باہر آ گئی اسے سلام دعا کی اسے بات چیت کی تو مجھے اچھا لگا مزمل کی آنکھوں میں بھی جیسے خوشی کے دیے جل رہے تھے میرے شوہر کے جانے سے وہ خوش تھا اب مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا اپنا آپ برا لگا رات کو جب میں بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو مجھے اپنا آپ بہت ناپاک محسوس ہوا میں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی یا میرے رب مجھے اس گناہ سے بچا لے میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتی میں کسی صورت اپنے پاک راستے سے بھٹکنا نہیں چاہتی اللہ نے شاید میری دعا سن لی تھی کہ اگلے ہی دن مجھے میری ساس نے خبر دی کہ نادر تم سے بات کرنا چاہتا ہے پڑوسیوں کے گھر فون کیا تھا ان دنوں فون کال بڑی مہنگی پڑتی تھی مگر میں ان کی آواز تنے کے لیے تڑپ رہی تھی میں جیسے ہی پڑوسیوں کے گھر پہنچی میری بات نادر ہوئی تو میری جیسے بے قرار روح کو چین آ گیا مجھے لگا کہ جیسے ایک امید سی تھی کہ میں گناہ کرنے سے بچ گئی اب میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچوں گی مگر میری شوہر نے مجھے جو خبر سنائی وہ بھی کافی خوش آئین تھی بولے کہ میرا یہاں کام لگ گیا ہے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر تحقیق کا کام بھی کروں گا اس کے لیے مجھے پاکستانی تین لاکھ روپے مہانہ ملیں گے میں یہ سن کر حیرت میں پڑ گئی ان دنوں تین لاکھ کروڑ روپے سے کم نہیں ہوا کرتے تھے میں عجیب پریشانی میں تھی آخر ایسی بھی کونسی تحقیق ہے جس کے میرے شوہر کو لاکھوں روپے مل رہے تھے لیکن میں خوش تھی اپنے شوہر کی خوشی میں مجھے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن پھر ایک ہفتے کے بعد ایک بڑی ہی عجیب بات ہوئی ہمارے گھر میں مزمل پھر سے آنے لگا اب میں اس سے دوبارہ کترانے لگی تھی میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کسی سے نہ ہی کلام کروں نہ کسی کے بارے میں سوچوں میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے شوہر کو میرے پاس بھیج دے میں اب اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے میں کہیں بھٹک نہ جاؤں ایسی دعائیں میں اللہ سے کرتی ہی رہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی یاد میں بہت پریشان تھی رات کا وقت تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی مجھے بیرونی سہن میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی مجھے لگا جیسے گھر میں کوئی چور گھزایا ہو میں نے اپنی کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور کھرکی سے سہن کا جائزہ لینے لگی روشنی بھٹی جا رہی تھی اب روشنی کے ساتھ ایک آدمی کے قدموں کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی مجھے اور زیادہ ڈر لگنے لگا کھرکی کے پردے کو ہلکا سا سرکا کر میں دیکھنے لگی تب ہی آگے بڑھنے والے نے میرے دروازے پر آ کر دستک دینا شروع کر دی میری تو چان ہی نکل گئی مگر اسی وقت میری ساس امہ کمرے سے اٹھ کر آئیں اور باہر ایک شور سمجھ گیا دراصل یہ نادر تھے جو اچانک رات کے اندھیرے میں آ گئے تھے میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی میں نادر سے ملی تو میرے آنسو ٹپک رہے تھے سب لوگ میری اس جذباتی قیفیت کو دیکھ کر ہس پڑے شوہر نے مجھے بہت محبت سے بات کی کہنے لگے بس تمہاری یاد میں یہاں آ گیا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے دور اکیلی پریشان ہوتی رہو اپنے شوہر کی اتنی محبت دیکھ کر میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے لیکن اگلے دو تین دنوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ میرے شوہر نے یہ باتیں وقتی طور پر کی تھی انہیں کوئی مجھ سے محبت یا لگاو نہیں تھا جس کے وجہ سے وہ ساتھ سمندروں کا سفر کر کے میرے پاس آئے تھے لیکن میں نے ان کی محبت پر شک نہیں کیا البتہ اب دن رات وہ ایک کمرے میں بند رہتے اکثر ہی کچھ لکھتے رہتے میں ان کے پاس جاتی تو مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہ کرتے میں ان سے پوچھتی کہ آپ بھلا میری محبت میں آئے تھے یا اپنے کام کرنے یہاں آ کر آپ نے مجھے ایک لمحہ بھی فرصت کا نہیں دیا وہ مجھے ٹالتے رہتے مگر ایک لمحہ بھی فرصت کا نہیں دیا وہ مجھے ٹالتے رہتے مگر میں شک میں تھی کہ وہ ضرور کسی نہ کسی سرگرمی میں ملوث ہیں جس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن وہی بات کہ اگر شوہر وفدار ہو تو عورت بے فکر ہو جاتی ہے میں بھی بے فکری میں ہی تھی اس لئے اپنے شوہر کو زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرتی تھی وہ اکثر رات کو اپنے بڑھائی والے کمرے میں موجود ہوتے ایک رات میں انہیں چائے دینے کے لئے گئی تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے جیسے مجھے ابھی کھا جائیں گے میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی بینا کچھ بولے وہ میرے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے ایسا لگنے لگا جیسے ابھی میری چان لے لیں گے پھر بڑے خطرناک سے تیور لے کر بولے سادیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم مر بھی سکتی ہو جی مردنے تو سب نہیں ہیں مگر آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں تم نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں میں نے کیوں ایسا سوچنا میں نے درے درے لہجے میں چاہتے ہیں مجھے غورہ فکر کر کے بتاؤ کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ آخر کیا ہو سکتا ہے ان کی یہ بچکانہ سی بات سن کر مجھے ڈر لگنے لگا کہیں آپ میری چان تو نہیں لینا چاہتے اس لیے کہ آپ کی شادی مجھ سے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی میری بات پر وہ کھل کھلا کر ہس پڑے میری پاگل بیگم ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بھلا تمہاری جان کیوں لوں گا جان تو تم نے میری لے لی ہے وہ لچھے دار باتوں پر اتر آئے تو میں بھی کمرے سے نکل آئی میری جسم میں سرد لہر دوڑ گئی تھی مجھے آج اپنے ہی شاہر سے ڈر لگنے لگا تھا ایسا عجیب لہجہ ایسی پرسرار باتیں انہوں نے کبھی نہیں کی تھی کہیں وہ مجھے ہی ٹکانے نہ لگا دیں بڑے ہی پاگل انسان ہیں بھئی میں موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی یہ سائنستان اپنے تجربوں کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں میرے دماغ میں میری بہن کی بات گونچنے لگی اب مجھے اپنا آپ ہی غیر محفوظ تصور ہونے لگا کہیں میرا شاہر مجھے مانا تو نہیں چاہتا سوچتے سوچتے مارے ڈر کے نہ جانے میں کب سو گئی جب میری آنکھ کھلی تو میرا شاہر میرے قریب ہی بیٹھا تھا وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے انہیں اپنے اتنے قریب پا کر میں خوش ہونے کی بجائے ڈر گئی پریشان ہو گئی ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کیا بات ہے نادر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں میری بات پر نادر ہر بڑھا کر بیٹھ گئے تم نے کبھی سوچا کہ جب ہم اچھا نادر اب آپ مننے کی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں جیسی ہی باتیں کیے جا رہے ہیں آخر میرا قصور کیا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں میری جذباتی باتوں پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا خاموش ہو گئے اب تو میں نے سوچا میں اپنے میکے جا کر چند دن رہ لیتی ہوں ایسا نہ ہو کہ میرا شاہر مجھ سے تنگ آ کر میرا ہی گلہ گھونڈتے سچ پوچھئے جب کوئی بندہ بات نہیں کرتا تو وہ بڑا ہی خطرناک لگتا ہے پھر میری شادی بھی نئے نہیں ہوئی تھی میں نادر لوگوں کو زیادہ جانتی بھی نہیں تھی ان کے بارے میں کسی کو بھی اتنی معلومات نہیں تھی مگر اسی رات ایک واقعہ ہوا جس نے میرا ارادہ یکسر بدل دیا میں پہلے میں کے جانا چاہتی تھی لیکن جب رات کو میری آنکھ کھلی میں نے نادر کو اپنے کمرے سے غائب پایا تو مجھے فکر ہونے لگی کہ رات کے اس پہن نادر کہاں چلے گئے میں پیچھا کرتے کرتے سارے گھر میں آ کر انہیں ڈھونڈنے لگی تب مجھے بھینسوں والے بارے سے کسی انسان کی آواز آئی یعنی کسی انسان کے چلنے پھرنے اور وہاں پر موجود روشنی سے بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نادر یہیں موجود ہیں میں پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی بھینسوں والے بارے میں نجانے نادر کا نجانے اس وقت کیا کام تھا انہیں دیکھتے دیکھتے جب میں دوسری طرف گئی تو میری نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی جن میں خطرناک آلات موجود تھے خطرناک تو نہیں کہہ سکتے مگر وہ کسی بھی شخص کو ماننے کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہیں اب روان روان کامپنے لگا کیا میرا شوہر واقعی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یہ کلہاری اور بیلچا کیوں اٹھا رکھا ہے یہ بات میرے لئے اس قدر خوفناک تھی کہ میں وہیں جم کر کھڑی ہو گئی مجھے لگا کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر میں ان سے ہمیشہ کے لئے جدا ہو جاؤں گی میں بھلا ایسے شخص کے ساتھ کیسے ہی رہ سکتی تھی جو میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا لیکن نادر نے ایسا نہیں کیا وہ کمرے سے نکلے اور سیدھا سہن کی طرف چلے گئے دبے قدموں میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی بیرونی دروازے کے پاس جا کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں جلدی سے آٹ میں چھپ گئی اب نادر نے دروازہ کھلا اور باہر نکل گئے میں بھی بینا آواز پیدا کیے نادر کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھوڑا آگے جا کر نادر نے مور کٹا میں بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی شوہر سے بھلا کسے ڈر لگ سکتا تھا لیکن میرے شوہر کے حرکتیں ایسی تھی کہ میں ان سے بہت گھبرا رہی تھی لیکن ایک رہنے والی تھی کہ انہوں نے میرے کمرے کا روخ نہیں کیا نہ ہی ان کا ارادہ مجھے مارنے کا تھا میں یوں ہی خامخہ کے وہم پال رہی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نادر کے پیچھے چلتی چلتی ایک قبرستان تک پہنچی تو مجھے حیرت ہوئی تھی نادر قبرستان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس بہر وہ قبرستان کیوں جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی کہ میں ان سے سوال بھی کرتی تو وہ مجھے صرف ایک ہی جواب دیتے کہ تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے میں ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی مجھے شک تھا کہ وہ مجھے دیکھ ضرور لیں گے لیکن اب کوئی ڈر نہیں تھا دیکھتے ہیں تو بھلے دیکھتے رہیں مجھے اس بات سے کیا مطلب تھوڑی ہی دور جا کر وہ ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے اب انہوں نے اپنے پاس موجود ٹوچ کو ایک طرف رکھا اور کھڑے ہو کر مٹی پر ایک لکیر کھنچنے لگے میں انہیں دیکھ رہی تھی کافی دیر کے بعد جب لکیریں برابر ہو گئیں تو نادر نے کلہاڑی اٹھائی اور اسے کھوڑنا شروع کر دیا ہیوں کرتے کرتے مٹی اکھڑنے لگی اور نادر کی رفتار تیز ہونے لگی کہیں میرا شوہر میرے لئے قبر تو نہیں کھوڑ رہا یہ سوچ کر مجھے اور زیادہ دکھ ہوا میں سارو کتار رونے لگی یہاں تک کہ مجھے احساس نہیں ہوا میری سسکیوں کی آواز نادر تک پہنچنے لگی اندھیرے میں جب میری آنکھیں ان کی نظر سے ٹکرائیں تو وہ بھی حیران رہ گئے انہوں نے ٹارچ میرے چہرے کی طرف کی میں دوڑتی ہوئی ان کے سامنے آئی باہے پھیلا کر کہا مجھے ماننا چاہتے ہو نا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں تو یہ لو آج مجھے مار ہی ڈالو میں نے آنکھیں بند کر لی اور نادر سے باتیں کہنے لگی نادر میری باتیں سن کر حیران پریشان تھے تھوڑی دیر جب کچھ نہ ہوا تو میں نے آنکھیں کھولی نادر کے چہرے پر غصہ حیرت اور ملے جلے تاثرات تھے تم یہاں کیا کر رہی ہو تم مجھے ماننا چاہتے ہو میری قبر کھمہارے آگے خود ہی پیش ہو جاؤں میں نے روتے ہوئے کہا تمہیں کس نے کہا میں تمہیں ماننا چاہتا ہوں میرا دل کہتا ہے تمہارا دل غلط کہتا ہے تم اتنی پریشان مت ہوا کرو تم تو جان ہو میری میں تمہیں کیسے بھلا خود سے جدا کر سکتا ہوں نادر کی باتیں سن کر میں اور پریشان ہو گئی کہیں نادر مجھے میٹھی چھوڑی دے کر ہمیشہ کے لیے سلانا تو نہیں چاہتے پھر سوچا کوئی شخص ایسا کیوں کرے گا کہ اپنی ہی بیوی کے لیے قبر کھو دے پھر اس کی جان لے لے لیکن اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ کس کے لیے کیا جا رہا تھا میں خاموش تھی نادر کی سامنے میری اتنی جرت نہیں تھی کہ میں دو سے زیادہ سوال ان سے کر دی میں نے نادر سے بہت پوچھا کہ یہ قبر آپ کیوں بنا رہے ہیں مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وہ مجھے لے کر گھر آ گئے گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہی میرا پہلا سوال یہی تھا نادر آپ مجھے ہیں آپ کسے مانا چاہتے ہیں مجھے صاف صاف بتا دیں مجھے تو لگتا ہے آپ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں میری بات پر نادر نے مجھے ناگواری سے دیکھا اور بولے تم بہت شکی عورت ہو میں تو تمہیں پڑھا لکھا سمجھتا تھا لیکن تم تو بڑی ہی جاہل نکلیں نادر کے یہ لقص میرے سینے پر تیر کی طرح لگے پھر بھی اپنا سوال نہیں چھوڑا دیکھیں نادر جب تک مجھے آپ بات نہیں بتائیں گے مجھے چین نہیں آئے گا میں آپ سے ایک ہی بات پوچھتی رہوں گی اب آپ مجھے بتا دیں کہ اصل ماجرہ کیا ہے تب نادر کو مجھے بتانا ہی پڑا دیکھو یہ بات کسی اور سے مت کہنا بڑھے بزرگ ایسے معاملات پر اکثر شور کرتے ہیں انہیں حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا دراصل جب میں پڑھنے کے لئے امریکہ گیا تھا وہاں میرا نئے نے لوگوں سے ملنا چلنا ہوا میں جب ان سے ملا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہر سوال پر کتنی تحقیق کرتے ہیں ہمیں تو کوئی یہ کہہ دے کہ تم یہ سوال پوچھنے سے کافر ہو جاؤ گے تو ہم دوبارہ وہ بات نہیں کرتے ان کے ذہن بہت کھلے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں اور پریشان ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے آپ جو سب کر رہے ہیں وہ کیا زندگی موت کی حقیقت جاننے کے لئے کر رہے ہیں میری بات سن کر وہ سنجید کی سے بولے بس کوچھ ایسا ہی سمجھ لو مجھے یہ جاننا ہے کہ دراصل موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کی بات سن کر میرا سر مزید چکرا گیا تو آپ یہ کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں نے علشتے ہوئے پوچھا اسی بات کہ تو ان لوگوں نے مجھے لاکھوں روپے دیئے ہیں بتاؤ آج تک اس گاؤں میں کبھی کسی نے لاکھوں روپے کمائے کمائے تو چھوڑو کیا کسی نے لاکھ روپے کی شکل بھی دیکھی ہے اپنے شوہر کی بات سن کر میں ہس پڑی ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ اللہ کے نظام میں مداخلت کر رہے ہیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا اب تم بھی بڑھوں والی باتیں کرو کی نادر نے مجھے ٹوکا کچھ نہیں ہوگا میں جو کروں گا خود تمہیں ایسا سوچنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر نادر اپنے بڑھائی والے کمرے میں چلے گئے جبکہ میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی خیر اب کیا کہہ سکتی تھی خاموشی سے اپنے شوہر کا تماشا دیکھنے لگی دو ہی دن کے بعد گاؤں میں اعلان ہوا کہ بشیر چچا تبی موت کے باعث پوتھ ہو گئے ہیں مجھے تو اپنے شوہر پر ہی شک تھا کیونکہ وہ ہی ایسی چیزیں کرنا چاہتے تھے لیکن مرہوم اپنی تبی موت پوتھ ہوئے تھے ان کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا ورنہ تو میں اپنے شوہر سے ہی لڑ پڑتی خیر بشیر چچا کو دفنانے کا وقت آیا تو میرے شوہر پیش پیش تھے انہوں نے بشیر چچا کی قبر وہیں رکھوائی جس کے قریب انہوں نے ایک کمرہ سا کھود رکھا تھا سب لوگوں نے اس جگہ پر قبر بنا کر بشیر چچا کو دفنانے کا انتظام کر دیا بشیر چچا کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سو میرے شوہر نے جہاں کہا انہیں وہیں دفن کر دیا گیا اب تو گاؤں میں ایک عجیب سا ماحول ہی بن گیا تھا میرا شوہر جس سے بھی بات انوکی ہی بات کرتا وہ الگ سوچتا لیکن اس سوچ نے مجھے زندگی میں کہاں لاکھڑا کیا میں آپ کو اب بتاتی ہوں میرے شوہر نے اسی رات گھر سے جانے کا فیصلہ کیا وہ قبر کے ساتھ ملہکہ بنے کمرے سے جھانک کر دیکھنا چاہتے تھے کہ مردے کے ساتھ دراصل کیا ہوتا ہے لیکن اللہ کو اپنے نظام میں مداخلت منظور نہیں تھی میرے شوہر تقریباً رات کے ایک بجے گھر سے نکلے تھے پہنچے ہوں گے ابھی پانچ منٹ نہیں گزرے تھے کہ چیخوں پکار کی بھیانک آوازیں آنے لگیں گاؤں والے بھی گہری نیند سو رہے تھے کچھ لوگ اٹھ کے کچھ لوگوں کو نیند میں خبر نہ ہوئی سب لوگ بھاگتے دوڑتے قبرستان کی طرف پہنچے کیونکہ چیخوں کی آواز قبرستان سے آ رہی تھی جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ چچا بشیر کی قبر کے ساتھ موجود ایک اور قبر تھی جس میں میرا شوہر لیٹا تھا اسے مختلف بچھوں سامپوں اور عج لیٹا تھا اسے مختلف بچھوں سامپوں اور عجیب طرح کے کےکڑوں نے گھیر رکھا تھا اس کے جسم کو کاٹ رہے تھے یہ منظر بڑا ہی دل دہلا دینے والا تھا ہمارے گاؤں میں نشان عبرت کی دور پر اس کہانی کو سنایا جانے لگا اس رات میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی وہ اس دنیا میں مزید نہیں رہے ان کا سوال ان کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا اور مٹی تلے دفن ہو گیا مجھے بھی نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن میں کبھی اس سب جاننے کی کوشش بھی نہیں کروں گی کیونکہ اس سوال نے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا اور آج میں اس عمر میں بھی بیوگی کی زندگی گزار رہی ہوں اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں میں اپنے شوہر کی مغفرت کی دعا کروں یا پھر وہ مزمل جو مجھے ابھی تک چاہتا ہے اور اس نے میری ہی چاہت میں شادی بھی نہیں کی کیا مجھے مزمل کو اپنا لینا چاہیے یا اپنے شوہر سے وفاداری کرنی چاہیے آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ